نماز ہماری اور آپ کی تصنیف کی ہوئی نعت و منقبت نہیں ہے آپ نے تصنیف کی ہے نماز سناء الہی ہے نماز نعت مصطفیٰ ہے نماز منقبت آل محمد ہے سنو غور سے سنو کیا کہہ رہا ہوں دیوانہ نہیں ہو گیا ہوں اور اگر کوئی کہے کہ دیوانہ ہو گیا ہوں تو میں کہوں گا میں بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ ہوا ہوں نماز سناء الہی ہے حمد الہی ہے نماز نعت مصطفیٰ ہے نماز منقبت آل محمد ہے برداشت کرو تو ایک جملہ کہوں نماز عین تبلہ ہے نماز عین تبرہ ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذینہ نعمت عليهم تبلہ غیر المغضوب عین تبرہ یہ نماز حمد ہے سنائے نعت ہے منقبت ہے مگر آپ کی تصنیف نہیں ہے کسی شاعر کی تصنیف کسی عدیب کی تصنیف نہیں ہے کسی ہم میں سے اُبھر کر آگے بہنے والے مجدہد کی تصنیف نہیں ہے کسی عارف کی تصنیف نہیں ہے کسی صوفی کی تصنیف نہیں ہے نماز تصنیف ہے تو محمد کی تصنیف ہے عملِ مصطفیٰ ہے نماز سیرتِ مصطفیٰ ہے نماز اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا ہم تو بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مولا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے نہیں نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی سنے جملہ نام لینے سے نماز کو معراج ہو جاتی ہے مگر ویسے نام لو جیسے نام لینے کے لیے کہا گیا ہے ہم قدود میں نام لیتے ہیں ہم رکوع میں نام لے سکتے ہیں ہم سجدے میں نام لے سکتے ہیں مگر ان آداب کے ساتھ جو آداب سکھائے گئے جو جملے سکھا دیئے گئے اپنے طرف سے کوئی جملہ کوئن نہیں کر سکتے توجہ رہے ہیں اب وہ جملے سکھائے گئے ان جملوں کا علم کسے ہے علماء کی تقلید کریں اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول تک پہنچنا ضروری ہے رسول تک پہنچنے کے لیے علی تک پہنچنا ضروری ہے علی تک پہنچنے کے لیے سلمان و ابو ذر تک پہنچنا ضروری ہے موسیقی